ساتھ امکان عرفان ستار مجلسِ غم نہ کوئی بزمِ طرب کیا کرتے گھر ہی جا سکتے تھے آوارِ شب کیا کرتے یہ تو اچھا کیا تنہائی کی عادت رکھی تب اسے چھوڑ دیا ہوتا تو اب کیا کرتے روشنی، رنگ، مہک، تائرِ خوشلہن، سبا تُو جو آتا نہ چمن میں تو یہ سب کیا کرتے دل کا غم دل میں لیے لوٹ گئے ہم چپ چاپ کوئی سنتا ہی نہ تھا شور و شغب کیا کرتے کچھ کیا ہوتا تو پھر زوم بھی اچھا لگتا ہم زیانکار تھے اعلانِ نسب کیا کرتے دیکھ کر تجھ کو سرحانِ تیرے بیمارِ جنوں جہاں بلب تھے سو ہوئے آہ بلب کیا کرتے تُو نے دیوانوں سے مو پھیر لیا ٹھیک کیا ان کا کچھ ٹھیک نہیں تھا کہ یہ کب کیا کرتے یہی ہونا تھا جو عرفان تیرے ساتھ ہوا منکرِ میر بھلا تیرا عدب کیا کرتے غزل یہ کیسے ملبے کے نیچے دبا دیا گیا ہوں مجھے بدن سے نکالو میں تنگ آ گیا ہوں کسے دماغ ہے بے فیض صحبتوں کا میاں خبر اڑا دو کہ میں شہر سے چلا گیا ہوں مالِ عشقِ اناغیر ہے یہ مختصرن میں وہ درندہ ہوں جو خود کو ہی چبا گیا ہوں کوئی گھڑی ہے کہ ہوتا ہوں آستین میں دفن میں دل سے بہتا ہوا آنکھ تک تو آ گیا ہوں میرا تھا مرکزی کردار اس کہانی میں بڑے سلیقے سے بے ماجرہ کیا گیا ہوں وہ مجھ کو دیکھ رہا ہے عجب تحیر سے نہ جانے جھوک میں کیا کچھ اسے بتا گیا ہوں مجھے بھلا نہ سکے گی یہ رہ گزارے جنو قدم جمع نہ سکا رنگ تو جمع گیا ہوں سب احتمام سے پہنچے ہیں اس کی بزم میں آج میں اپنے حال میں سرمستو مبتلا گیا ہوں میرے کہے سے میرے گردو پیش کچھ بھی نہیں سو جو دکھایا گیا ہے وہ دیکھتا گیا ہوں اسے بتایا نہیں ہجر میں جو حال ہوا جو بات سب سے ضروری تھی وہ چھپا گیا ہوں غزل میں کھینچ کے رکھ دی ہے اپنی چان عرفان ہر ایک شیر میں دل کا لہو بہا گیا ہوں غزل دنیا سے دور ہو گیا دین کا نہیں رہا اس آگہی سے میں تو کہیں کا نہیں رہا رگ رگ میں موجزن ہے میرے خون کے ساتھ ساتھ اب درد صرف قلبِ حزین کا نہیں رہا دیواروں در سے ایسے ٹپکتی ہے بے دلی جیسے مکان اپنے مکی کا نہیں رہا تو وہ مہک جو اپنی فضا سے بچھڑ گئی میں وہ شجر جو اپنی زمی کا نہیں رہا سارا وجود مہوے عبادت ہے سربسر سجدہ میرا کبھی بھی جبی کا نہیں رہا پاسِ خرد میں چھوڑ دیا کوچے جنو یعنی جہاں کا تھا میں وہیں کا نہیں رہا وہ گرد بادے وہموں گما ہے کہ اب مجھے خود اعتبار اپنے یقین کا نہیں رہا اب وہ جواز پوچھ رہا ہے گریس کا گویا محل یہ صرف نہیں کا نہیں رہا میرا خدا عزل سے ہے سینوں میں جاگزین وہ تو کبھی بھی عرشِ بری کا نہیں رہا ہر ذرہِ زمی کا دھڑتا ہے اس میں غم دل کو میرے ملال یہیں کا نہیں رہا آخر کو یہ سنا تو بڑھا لی دکانِ دل اب مول کوئی لالو نگی کا نہیں رہا عرفان اب تو گھر میں بھی باہر سا شور ہے گوشہ کوئی بھی گوشہ نشی کا نہیں رہا غزل کہے دیتا ہوں گو ہے تو نہیں یہ بات کہنے کی تیری خواہش نہیں دل میں زیادہ دیر رہنے کی بچا کر دل گزرتا جا رہا ہوں ہر تعلق سے کہاں اس آبلے کو تاب ہے اب چوٹ سہنے کی رگو پی میں نہنگامہ کرے تو کیا کرے آخر اجازت جب نہیں اس رنج کو آنکھوں سے بہنے کی بس اپنی اپنی ترجیحات اپنی اپنی خواہش ہے تجھے شہرت کمانے کی مجھے ایک شیر کہنے کی جہاں کا ہوں وہیں کی راس آئے گی فضا مجھ کو یہ دنیا بھی بھلا کوئی جگہ ہے میرے رہنے کی جو کل لرفان پر گزری سنا کچھ اس کے بارے میں خبر تم نے سنی توفان میں دریا کے بہنے کی غزل عجب ہے رنگ چمن جا بجا اداسی ہے مہک اداسی ہے باد سبا اداسی ہے نہیں نہیں یہ بھلا کس نے کہہ دیا تم سے میں ٹھیک تھاک ہوں ہاں بس ذرا اداسی ہے میں مبتلا کبھی ہوتا نہیں اداسی میں میں وہ ہوں جس میں کہ خود مبتلا اداسی ہے طبیب نے کوئی تفصیل تو بتائی نہیں بہت جو پوچھا تو اتنا کہا اداسی ہے گدازے قلب خوشی سے بھلا کسی کو ملا عظیم وصف ہی انسان کا اداسی ہے شدید درد کی روح ہے روان رگے جامے بلا کا رنج ہے بے انتہا اداسی ہے فراق میں بھی اداسی بڑے کمال کی تھی پسے وسال تو اس سے سوا اداسی ہے تمہیں ملے جو خزانے تمہیں مبارک ہوں میری کمائی تو یہ بے بہا اداسی ہے چھپا رہی ہو مگر چھپ نہیں رہی میری چان جھلک رہی ہے جو زیر قبع اداسی ہے مجھے مسائل کونوں مکہ سے کیا مطلب میرا تو سب سے بڑا مسئلہ اداسی ہے فلک ہے سر پہ اداسی کی طرح پھیلا ہوا زمین نہیں ہے میرے زیر پا اداسی ہے سخن کے بھیس میں آئی ہے آج محرم درد غزل کی پہنے ہوئے ہے ردا اداسی ہے عجیب طرح کی حالت ہے میری بے اہوال عجیب طرح کی بے ماجرہ اداسی ہے وہ کیفے ہجر میں اب غالباً شریک نہیں کئی دنوں سے بہت بے مزا اداسی ہے وہ کہہ رہے تھے کہ شاعر غزب کا ہے عرفان ہر ایک شیر میں کیا غم ہے کیا اداسی ہے غزل کاشے کیسی شب آئے جب تو ہو پہلو میں سانسیں سانسوں میں مل جائیں آنسو آنسو میں یاد کی لوسے آئینے کا چہرہ ہو پرنور نہا رہی ہو رات کی رانی خواب کی خوشبو میں نیند میری لے کر چلتی ہے شام ڈھلے اور پھر رات علچ کے رہ جاتی ہے اس کے گیسو میں رہے ہمارے ہوٹوں پر ایک نام کا دن بھر ورد شب بھر دل کی رہل پہ رکھا ایک چہرہ چومیں آپ اپنی ہی زو سے جگمک کرنا ساری رات دھڑک رہا ہو جیسے میرا دل اس جگنوں میں بولتے رہنا ہستے رہنا بے مقصد بے بات جیسے دل آہی جائے گا میرے قابو میں ویسے تو اکثر ہوتا تھا ہلکا میٹھا درد اب تو جیسے آگ بھری ہو یاد کے چاکو میں ایک دعا تھی جس نے بخشی حرف کو یہ تاثیر یہ تاثیر کہاں ہوتی ہے جادو وادو میں جب مجھ کو بھی آ جائے گا چلنا وقت کے ساتھ آ جائے گی کچھ تبدیلی میری بھی خو میں تم کیا سمجھو تم کیا جانو کون ہوں کیا ہوں میں وہ اقلیم الگ ہے جس میں ہیں میری دھومیں کہتے سماعت کے عالم میں یہی ہے ایک تدبیر خود ہی شیر کہیں اور خود ہی پڑھ پڑھ کر جھومیں لوگ ہمیں سمجھیں تو سمجھیں بے حرف و بے سوت ہم شامل تو ہو نہیں سکتے ہیں اس ہاہو میں جن کے گھر ہوتے ہیں وہ گھر جاتے ہیں عرفان آپ بھی شب بھر ایسے مت ان سڑکوں پر گھومیں غزل راک کے دھیر پہ کیا شولہ بیانی کرتے ایک قصے کی بھلا کتنی کہانی کرتے حسن اتنا تھا کہ ممکن ہی نہ تھی خود نگری ہم کہاں تک تیرے غم کی نگرانی کرتے شولے جاں کو بجھاتے یوں ہی قطرہ قطرہ خود کو ہم آگ بناتے تجھے پانی کرتے پھول سا تجھ کو مہکتا ہوا رکھتے شب بھر اپنے سانسوں سے تجھے رات کی رانی کرتے ندیاں دیکھیں تو بس شرم سے پانی ہو جائیں چشم خون بستہ سے پیدا وہ روانی کرتے سب سے کہتے کہ یہ قصہ ہے پرانا صاحب آہ کی آج سے تصویر پرانی کرتے درو دیوار بدلنے میں کہاں کی مشکل گھر جو ہوتا تو بھلا نقل مکانی کرتے کوئی آ جاتا کبھی یوں ہی اگر دل کے قریب ہم تیرا ذکر پہے یاد دہانی کرتے سچ تو یہ ہے کہ تیرے ہجر کا اب رنج نہیں کیا دکھاوے کے لیے عشق فشانی کرتے دل کو ہر لہزہ ہی دی اقل پہ ہم نے ترجیح یار جانی کو کہاں دشمنیں جانی کرتے شب اسی طرح بسر ہوتی ہے میری عرفان حرف خوش رنگ کو اندوہ معانی کرتے غزل اپنی خبر نہ اس کا پتا ہے یہ عشق ہے جو تھا نہیں ہے اور نہ تھا ہے یہ عشق ہے پہلے جو تھا وہ صرف تمہاری تلاش تھی لیکن جو تم سے مل کے ہوا ہے یہ عشق ہے تشکیق ہے نہ جنگ ہے ماں بین اقل و دل بس یہ یقین ہے کہ خدا ہے یہ عشق ہے بہت خوشی ہے اور ہے بے انتہا سکون اب درد ہے نہ غم نہ گلا ہے یہ عشق ہے کیا رمز جاننی ہے تجھے اصل عشق کی جو تجھ میں اس بدن کے سوا ہے یہ عشق ہے زیرِ قبع جو حسن ہے وہ حسن ہے خدا بندِ قبع جو کھول رہا ہے یہ عشق ہے شہرت سے تیری خوش جو بہت ہے یہ ہے خرد اور یہ جو تجھ میں تجھ سے خفا ہے یہ عشق ہے ادراک کی کمی ہے سمجھنا اسے مرض اس کی دبا نہ اس کی دعا ہے یہ عشق ہے شفاف و صاف اور لطافت میں بے مثال سارا وجود آئینہ سا ہے یہ عشق ہے یعنی کہ کچھ بھی اس کے سوا سوچتا نہیں ہاں تو جناب مسئلہ کیا ہے یہ عشق ہے جو عقل سے بدن کو ملی تھی وہ تھی حوس جو روح کو جنو سے ملا ہے یہ عشق ہے اس میں نہیں ہے دخل کوئی خوف و حرس کا اس کی جزا نہ اس کی سزا ہے یہ عشق ہے سجدے میں ہے جو مہوے دعا وہ ہے بے دلی یہ جو دھمال ڈال رہا ہے یہ عشق ہے ہوتا اگر کچھ اور تو ہوتا نہ پرست اس کی رضا شکستِ انا ہے یہ عشق ہے عرفان ماننے میں تعمل تجھے ہی تھا میں نے تو یہ ہمیشہ کہا ہے یہ عشق ہے غزل دیکھ مستی وجود کی میری تابد دھوم مچ گئی میری تو توجہ ادھر کرے نہ کرے کم نہ ہوگی سپردگی میری دل میرا کپکا ہو چکا پتھر موت تو کپکی ہو چکی میری اب تو برباد کر چکے یہ کہو کیا اسی میں تھی بہتری میری میرے خوش رنگ زخم دیکھتے ہو یعنی پڑھتے ہو شائری میری اب تیری گفتگو سے مجھ پہ کھلا کیوں طبیعت اداس تھی میری دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں یعنی تکمیل ہو چکی میری زندگی کا معال اتنا ہے زندگی سے نہیں بنی میری چاند حسرت زدہ سلگتا ہے کیا وہاں تک ہے روشنی میری دھوپ ہے اس کی میرے آنگن میں اس کی چھت پر ہے چاندنی میری ایک مہک روز آکے کہتی ہے منتظر ہے کوئی گلی میری جانے کب دل سے آنکھ تک آ کر بہ گئی چیز قیمتی میری اب میں ہر بات بھول جاتا ہوں ایسی عادت نہ تھی کہ تھی میری رات بھر دل میں غل مچاتی ہے آرزو کوئی سر پھری میری میری آنکھوں میں آکے بیٹھ گیا شام فرقت تجار دی میری پہلے سینے میں دل دھڑکتا تھا اب دھڑکتی ہے بے دلی میری کیا آجب وقت ہے بچھڑنے کا دیکھ رکتی نہیں ہسی میری خود کو میرے سپرد کر بیٹھا بات تک بھی نہیں سنی میری تیرے انکار نے کمال کیا جان میں جان آگئی میری خوب باتیں بنا رہا تھا مگر بات اب تک نہیں بنی میری میں تو پل بھر نہیں جیا عرفان عمر کس نے گزار دی میری غزل سب پہ ظاہر ہی کہاں حالے زبوں ہے میرا کس قدر خستو خون بستا دروں ہے میرا میرے اشعار کو تقریز و وضاحت سمجھو ورنہ دراصل سخن کن فیقوں ہے میرا یہ جو ٹھہراؤ بظاہر ہے عذیت ہے میری جو تلاتم میرے اندر ہے سکو ہے میرا یہ جو سہراؤں میں اڑتی ہے یہ ہے خاک میری اور دریاؤں میں بہتا ہے جو خون ہے میرا وہ جو اخفا میں ہے وہ اصل حقیقت ہے میری یہ جو سب کو نظر آتا ہے فسو ہے میرا بیچ میں کچھ بھی نہ ہو یعنی بدن تک بھی نہیں تجھ سے ملنے کا ارادہ ہے تو یوں ہے میرا راز حق اس پہ بھی ظاہر ہے عزل سے عرفان یعنی جبریل کا ہمسر جنو ہے میرا غزل خواب میں کوئی مجھ کو آس دلانے بیٹھا تھا آنکھ کھلی تو میں اپنے ہی سرانے بیٹھا تھا یوں ہی رکا تھا دم لینے کو تم نے کیا سمجھا ہار نہیں مانی تھی بس سستانے بیٹھا تھا خود بھی لہو لہان ہوا دل مجھے بھی زخم دیئے میں بھی کیسے وحشی کو سمجھانے بیٹھا تھا لاکھ جتن کرنے پر بھی کم ہوا نہ دل کا بوجھ کیسا بھاری پتھر میں سرکانے بیٹھا تھا تارے کرنوں کی رت پر لائے تھے اس کی یاد چاند بھی خوابوں کا چندن مہکانے بیٹھا تھا نئے برس کی خوشیوں میں مشغول تھے سب اور میں گئے برس کی چوٹوں کو سہلانے بیٹھا تھا وہ تو کل جھنکار سے پرخ لیا اس گیانی نے میں تو پیتل کے سکھے چمکانے بیٹھا تھا دشمن جتنے آئے ان کے خطا ہوئے سب تیر لیکن اپنوں کا ہر تیر نشانے بیٹھا تھا قصوں کو سچ ماننے والے دیکھ لیا انجام پاگل جھوٹ کی طاقت سے ٹکرانے بیٹھا تھا مت پوچھو کتنی شدت سے یاد آئی تھی ماں آج میں جب چٹنی سے روٹی کھانے بیٹھا تھا این اسی دم ختم ہوئی تھی محلت جب عرفان خود کو توڑ چکا تھا اور بنانے بیٹھا تھا غزل ایک تاریخ خلا اس میں چمکتا ہوا میں یہ کہاں آ گیا ہستی سے سرکتا ہوا میں شولے جان سے فنا ہوتا ہوں قطرہ قطرہ اپنی آنکھوں سے لہو بن کے ٹپکتا ہوا میں آگہی نے مجھے بخشی ہے یہ نعرے خودسوز ایک جہنم کی طرح خود میں بھڑکتا ہوا میں منتظر ہوں کہ کوئی آکے مکمل کر دے چاک پر گھومتا بلکھاتا درکتا ہوا میں مجمع اہل حرم نقش بدیوار ادھر اور ادھر شور مچاتا ہوا بکتا ہوا میں میرے ہی دم سے ملی ساتھ امکان اسے وقت کے جسم میں دل بن کے دھڑکتا ہوا میں بے نیازی سے میری آتے ہوئے تنگ یہ لوگ اور لوگوں کی توجہ سے بدکتا ہوا میں رات کی رات نکل جاتا ہوں خود سے باہر اپنے خوابوں کے تاقب میں ہمکتا ہوا میں ایسی اک جائی کہ مٹ جائے تمیزے منو تُو مجھ میں کھلتا ہوا تُو تجھ میں مہکتا ہوا میں ایک تو وہ حسن جنو خیز ہے عالم میں شہود ایک آواز پڑی تھی کہ کوئی سائلِ حجر آن کی آن میں پہنچا تھا لپکتا ہوا میں ہے کشیدِ سخنِ خاص ودیت مجھ کو گھومتا پھرتا ہوں یہ عطر چھڑکتا ہوا میں رازِ حق فاش ہوا مجھ پہ بھی ہوتے ہوتے خود تک آہی گیا عرفان بھٹکتا ہوا میں غزل ہو کر ودا سب سے سبک بار ہو کے رہے جانا ہے کب خبر نہیں تیار ہو کے رہے یہ لمحہ بھر بھی دھیان ہٹانے کی جا نہیں دنیا ہے تیری تاک میں خوشیار ہو کے رہے خطرہ شبِ وجود کو مہرِ ادم سے ہے سب بے خبر ہیں تو ہی خبردار ہو کے رہے شاید اتر ہی آئے خنک رنگ روشنی چل آج رات خواب میں بیدار ہو کے رہے کس انگ سے وہ لمس کھلے گا کسے خبر تو بس ہما وجود طلبگار ہو کے رہے تو اب سرابہ عشق ہوا ہے تو لے دعا جا سربسر عزیت و آزار ہو کے رہے شاید کبھی اسی سے اٹھے پھر تیرا خمیر بنیادِ خوابِ ناز میں مسمار ہو کے رہے کچھ دیر ہے سراب کی نزارگی مزید کچھ دیر اور روح کا زنگار ہو کے رہے اب آسمانِ حرف ہوا تا افق سیاہ اب تمتراخ سے تو نمودار ہو کے رہے بس ایک نگاہ دور ہے خوابِ سپردگی تو لاک اپنے آپ میں انکار ہو کے رہے وہ زمزمے تھے بزمِ گمہ کے سوپ کہاں یہ مجلسِ یقین ہے ازادار ہو کے رہے اندر کی اونچ نیچ کو اخفہ میں رکھ میان احوالِ ظاہری میں تُو ہموار ہو کے رہے بے قیمتی کے رنج سے خود کو بچا کے چل بازارِ دلبری میں خریدار ہو کے رہے کیسے بھلا تُو بارِ مروت اٹھائے گا محفل ہے دوستوں کی سو ایار ہو کے رہے فرما رواعِ عقل کے حامی ہیں سب یہاں شاہِ جنوں کا تُو بھی وفادار ہو کے رہے تُو ہجر کی فضیلتیں خود پر دراز رکھ خود اپنی راہِ شوق میں دیوار ہو کے رہے لوگوں پہ اپنا آپ سہولت سے وانہ کر عرفان میری مان لے دشوار ہو کے رہے غزل یہ خبر ہے مجھ میں کچھ میرے سوا موجود ہے اب تو بس معلوم کرنا ہے کہ کیا موجود ہے ایک میں ہوں جس کا ہونا ہو کے بھی ثابت نہیں ایک وہ ہے جو نہ ہو کر جا بجا موجود ہے ہاں خدا ہے اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں اس سے تم یہ مت سمجھ لینا خدا موجود ہے حل کبھی ہوتا نہیں یہ ہست کی اقلیم میں میں ابھی زندہ ہوں سو یہ مسئلہ موجود ہے تاب آنکھیں لاسکیں اس حسن کی ممکن نہیں میں تو حیرہ ہوں کہ اب تک آئینا موجود ہے رات کٹتی ہے مزے سے چین سے ہوتی ہے صبح چاننی موجود ہے باد سبا موجود ہے روشنی سی آ رہی ہے اس طرف چھنتی ہوئی اور وہ ہدت بھی جو زیر قبا موجود ہے ایک پل فرصت کہاں دیتے ہیں مجھ کو میرے غم ایک کو بہلا دیا تو دوسرا موجود ہے درد کی شدت میں بھی چلتی ہے میرے دل کے ساتھ ایک دھڑکتی روشنی جو ہر جگہ موجود ہے موتبر تو قیس کا قصہ بھی ہے اس زمن میں اس حوالے سے میرا بھی واقعہ موجود ہے خواب میں ایک زخم دیکھا تھا بدن پر جس جگہ صبح دیکھا تو وہاں ایک داغ سا موجود ہے ایک ہی شولے سے جلتے آ رہے ہیں یہ چراغ میر سے مشتق وہی ایک سلسلہ موجود ہے یوں تو ہے عرفان ہر احساس ہی محدود سا ایک کسکسی ہے جو بے انتہا موجود ہے غزل پیارے جدا ہوئے ہیں چھوٹا ہے گھر ہمارا کیا حال کہہ سکے گی یہ چشم تر ہمارا بس گاہ گاہ لے آ خاکے وطن کی خوشبو اے بادِ صبح گاہی یہ کام کر ہمارا ہین بزمِ عاشقہ میں بے وقتی کے موجب سینے میں دم ہمارے شانوں پہ سر ہمارا ہم اور ہی جہاں کے یعنی کے لا مقاں کے ہے صرف اتفاقن نانا ادھر ہمارا اتمامِ دل خراشی اسلوبِ سینہ چاکی اظہارِ کرب نہ کی بس یہ ہنر ہمارا ایک سیئے بے مسافت بے رنگو بے لطافت مت پوچھئے کہ کیسے گزرا سفر ہمارا پہلے سے اور ابتر گویا جنو سراسر بس یہ بتاؤ پوچھے کوئی اگر ہمارا دم سادھنے سے پہلے چپ سادھلی گئی ہے اظہار ہو چکا ہے امکان بھر ہمارا ایسے نہ آس توڑو سب کچھ خدا پہ چھوڑو اس مشورے سے پہلے سمجھو تو ڈر ہمارا غزل ایک ملال تو ہونے کا ہے ایک نہ ہونے کا غم ہے شہرِ وجود سے بابِ ادم تک ایک سہو کا عالم ہے کب تک راہ تکیں گے اس کی کب تک اس کو پکاریں گے آنکھوں میں اب کتنا نم ہے سینے میں کتنا دم ہے اس کے ہوتے روز ہی آ کر مجھے جگایا کرتی تھی میری طرف اب بادِ سبا کا آنا جانا کم کم ہے اب تعبیر نہ جانے کیا ہو خواب میں اتنا دیکھا تھا ایک جلوس چلا جاتا ہے آگے خونی پرچم ہے تم لوگوں کی عادت ٹھیری جھوٹ کا شربت پینے کی میرے پیالے سے مت پینا میرے پیالے میں سم ہے ہاں ویسے تو ہجرے جامیں بے ترتیبی ٹھیک نہیں لیکن کیا ترتیب سے رکھوں سب کچھ درہم برہم ہے درد کی پردہ پوشی ہے سب کھل جائے گر غور کرو آہوں کی تقرار ہیں سانسیں دل کی دھڑکن ماتم ہے خوشبو کے پہلو میں بیٹھا رنگ سے ہما غوش ہوا جب سے اس کا قرب ملا ہے ہر احساس مجسم ہے اب اظہار میں کوتا ہی کی کوئی دلیل نہیں سائب آنکھوں کو ہے خون مہیا دل کو درد فراہم ہے شہر سخن کے ہنگامے میں کون سنے تیری عرفان ایک تو باتیں الجی الجی پھر لہجہ بھی مدھم ہے غزل اے باپ کا کرم ہے کہ خود پر کھلا ہوں میں مجھ کو کہا خبر تھی کہ اتنا برا ہوں میں خود سے مجھے جو ہے وہ گلہ کس سے میں کروں مجھ کو منائے کون کہ خود سے خفا ہوں میں اٹھے جو اس طرف وہ نظر ہی کہیں نہیں ایک شہر کم نگاہ میں کھویا ہوا ہوں میں تجھ سے نہیں کہوں گا تو کس سے کہوں گا یار پہلے سمجھ تو جاؤں کہ کیا چاہتا ہوں میں کیا اور چاہتے ہیں یہ دیدہ ورانِ اثر آدھی منافقت کا تو ہو ہی گیا ہوں میں مل جائیں گے بہت سے تجھے مسلحت پسند مجھ سے نصر کھپا کہ بہت سر پھیرا ہوں میں اب آئینہ بھی پوچھ رہا ہے تو کیا کہوں حسرت بھری نگاہ سے کیا دیکھتا ہوں میں باہر ہے زندگی کی ضرورت میں زندگی اندر سے ایک عمر ہوئی مر چکا ہوں میں رہتا ہے ایک حجوم یہاں گوش برغزل سنتا ہے کون درد سے جب چیختا ہوں میں ہیں حل طلب تو مسئلے کچھ اور بھی مگر اپنے لئے تو سب سے بڑا مسئلہ ہوں میں میں نے ہی تجھ جمال کو تجھ پر رایاں کیا اے حسنِ خود پرست تیرا آئینہ ہوں میں جب تک میں اپنے ساتھ رہا تھا تیرا نہ تھا اب تیرے ساتھ یوں ہوں کہ خود سے جدا ہوں میں پہلے میں بولتا تھا بہت سوچتا تھا کم اب سوچتا زیادہ ہوں کم بولتا ہوں میں عرفان کیا تجھے یہ خبر ہے کہ ان دنوں ہر دم فنا کے باب میں کیوں سوچتا ہوں میں غزل سخن کے شوق میں توہین حرف کی نہیں کی کہ ہم نے داد کی خواہش میں شاعری نہیں کی جو خود پسند تھے ان سے سخن کیا کم کم جو کچ کلاہ تھے ان سے تو بات بھی نہیں کی کبھی بھی ہم نے نہ کی کوئی بات مسلحتاً منافقت کی حمایت نہیں کبھی نہیں کی دکھائی دیتا کہاں پھر الگ سے اپنا وجود سو ہم نے ذات کی تفہیمیں آخری نہیں کی اسے بتایا نہیں ہے کہ میں بدن میں نہیں جو بات سب سے ضروری ہے وہ ابھی نہیں کی بنا میں خوش نفسی ہم تو آہ بھرتے رہے کہ صرف رنج کیا ہم نے زندگی نہیں کی ہمیشہ دل کو میسر رہی ہے دولتِ حجر جنو کے رزق میں اس نے کبھی کمی نہیں کی بسط خلوص اٹھاتا رہا سبھی کے یہ ناز ہمارے دل نے ہماری ہی دلبری نہیں کی جسے وطیرہ بنائے رہی وہ چشم غزال وہ بے رخی کی سہولت ہمیں بھی تھی نہیں کی ہے ایک عمر سے معمول روز کا عرفان دعائے ردِ انا ہم نے آج ہی نہیں کی غزل کس عجب ساتِ نایاب میں آیا ہوا ہوں تجھ سے ملنے میں تیرے خواب میں آیا ہوا ہوں پھر وہی میں ہوں وہی حجر کا دریائے امیق کوئی دم مکسِ سرے آپ میں آیا ہوا ہوں کیسے آئینے کے مانن چمکتا ہوا میں عشق کے شہرِ عبد تاب میں آیا ہوا ہوں میری ہر تان ہے از روزِ ازل تابہ عبد ایک سر کے لئے مزراب میں آیا ہوا ہوں ہر گزرتے ہوئے لمحے میں تپکتا ہوا میں درد ہوں وقت کے آساب میں آیا ہوا ہوں کیسی گہرائی سے نکلا ہوں عدم کی عرفان کیسے پایاب سے تالاب میں آیا ہوا ہوں غزل ہمیں نہیں آتے یہ کرتب نئے زمانے والے ہم تو سیدھے لوگ ہیں یاروں وہی پرانے والے ان کے ہوتے کوئی کمی ہے راتوں کی رونق میں یادیں خواب دکھانے والی خواب سہانے والے کہاں گئیں رنگین پتنگیں لٹو کانچ کے بنتے اب تو کھیل بھی بچوں کے ہیں دل دہلانے والے وہ آچل سے خوشبو کی لپٹیں بکھراتے پیکر وہ چلمن کی اوٹ سے چہرے چھپ دکھلانے والے بام پہ جانے والے جانے اس محفل کی باتیں ہم تو ٹھہرے اس کوچے میں خاک اڑانے والے جب گزروگے ان رستوں سے تپتی دھوپ میں تنہا تمہیں بہت یاد آئیں گے ہم سائے بچھانے والے تم تک شاید دیر سے پہنچے میرا محذب لہجہ پہلے ذرا خاموش تو ہوں یہ شور مچانے والے ہم جو کہیں سو کہنے دینا سنجیدہ مت ہونا ہم تو ہیں ہی شاعر بات سے بات بنانے والے اچھا پہلی بار کسی کو میری فکر ہوئی ہے میں نے بہت دیکھے ہیں تم جیسے سمجھانے والے ایسے لبالب کب بھرتا ہے ہر امید کا کاسا مجھ کو حسرت سے تکتے ہیں آنے جانے والے صفاقی میں ایک سے ہیں سب جن کے ساتھ بھی جاؤ کعبے والے اس جانب ہیں وہ بتخانے والے میرے شہر میں مانگ ہے اب تو بس ان لوگوں کی ہے کفن بنانے والے یا مردے انہلانے والے گیت رسیلے بول سجیلے کہاں سنوگے اب تم اب تو کہتا ہے عرفان بھی شیر رولانے والے غزل چپ ہے آغاز میں پھر شورِ اجل پڑتا ہے اور کہیں بیچ میں امکان کا پل پڑتا ہے ایک وحشت ہے کہ ہوتی ہے اچانک تاری ایک غم ہے کہ یقائق ہی اُبل پڑتا ہے یاد کا پھول مہکتے ہی نواہِ شب میں کوئی خوشبو سے ملاقات کو چل پڑتا ہے حجرِ ذات میں سناٹہ ہی ایسا ہے کہ دل دھیان میں گونجتی آہٹ پہ اُچھل پڑتا ہے روک لیتا ہے عبد وقت کے اس پار کی راہ دوسری سمجھ سے جاؤں تو ازل پڑتا ہے ساتوں کی یہی تقرار ہے جاری ہردم میری دنیا میں کوئی آج نکل پڑتا ہے تابعیک لحظہ کہاں حسنِ جنو خیز کے پیش سانس لینے سے توجہ میں خلل پڑتا ہے مجھ میں پھیلی ہوئی تاریکی سے گھبرا کے کوئی روشنی دیکھ کے مجھ میں سے نکل پڑتا ہے جب بھی لگتا ہے سخن کی نہ کوئی روحے نہ لو دفتن حرف کوئی خوں میں مچل پڑتا ہے غم چھپائے نہیں چھپتا ہے کروں کیا عرفان نام لوں اس کا تو آواز میں بل پڑتا ہے غزل کوئی ملا تو کسی اور کی کمی ہوئی ہے سو دل نے بے طلبی اختیار کی ہوئی ہے جہاں سے دل کی طرف زندگی اترتی تھی نگاہ اب بھی اسی بام پر چمی ہوئی ہے ہے انتظار اسے بھی تمہاری خوشبو کا ہوا گلی میں بہت دیر سے رکی ہوئی ہے تم آ گئے ہو تو اب آئینہ بھی دیکھیں گے ابھی ابھی تو نگاہوں میں روشنی ہوئی ہے ہمارا علم تو مرہونے لوہ دل ہے میاں کتابِ عقل تو بس تاق پر دھری ہوئی ہے بناو سائے حرارت بدن میں جذب کرو کہ دھوپ سہن میں کب سے یوں ہی پڑی ہوئی ہے نہیں نہیں میں بہت خوش رہا ہوں تیرے بغیر یقین کر کہ یہ حالت تب ہی ابھی ہوئی ہے وہ گفتگو جو میری صرف اپنے آپ سے تھی تیری نگاہ کو پہنچی تو شائری ہوئی ہے غزل غموں میں کچھ کمی یا کچھ اضافہ کر رہے ہیں سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں جو آتا ہے نظر میں اس کو لے آتے ہیں دل میں نئی ترکیب سے ہم خود کو تنہا کر رہے ہیں نظر کرتے ہیں یوں جیسے بچھڑنے کی گھڑی ہو سخن کرتے ہیں ایسے جیسے گریہ کر رہے ہیں تمہارے ہی تعلق سے تو ہم ہیں اس بدن میں تمہارے ہی لیے تو یہ تماشا کر رہے ہیں زوال آمادگی اب گونچتی ہے دھڑکنوں میں سو دل سے خواہشوں کا بوجھ ہلکا کر رہے ہیں سخن تم سے ہو یا احباب سے یا اپنے دل سے یہی لگتا ہے ہم ہر بات بیجا کر رہے ہیں تمہاری آرزو ہونے سے پہلے بھی تو ہم تھے سو جیسے بن پڑے اب بھی گزارا کر رہے ہیں ذرا پوچھے کوئی مادوم ہوتے ان دکھوں سے ہمیں کس کے بھروسے پر اکیلا کر رہے ہیں ہمیں روکے ہوئے ہیں پاسے نامو سے محبت یہ مت سمجھو کہ ہم دنیا کی پروا کر رہے ہیں بجس سینہ خراشی کچھ نہیں آتا ہے لیکن ذرا دیکھو تو ہم یہ کام کیسا کر رہے ہیں ہمیں اس کام کی مشکل کا اندازہ ہے صاحب بڑے عرصے سے ہم بھی ترک دنیا کر رہے ہیں جو ہوگی صبح تو تقسیم ہو جائیں گے پھر ہم ڈھلی ہے شام تو خود کو اکٹھا کر رہے ہیں جنو سے اتنا دیرینہ تعلق توڑ دیں گے ارے توبہ کریں عرفان یہ کیا کر رہے ہیں غزل امکان دیکھنے کو رکا تھا میں جست کا اعلان کر دیا گیا میری شکست کا سائے سے اپنے قد کا لگاتا ہے تو حساب اندازہ ہو گیا ہے تیرے ذہن پست کا تجھ کو بدن کی حد سے نکلنا کہاں نصیب سمجھے گا کیسے روح کو آلودہ ہست کا تو ہے کہ کل کی بات کا رکھتا نہیں ہے پاس میں ہوں کے پاس دار ہوں اہدِ الست کا جس سے گروہِ بادہ فروشاں حسد کرے تاری ہے مجھ پہ نشہ اسی چشمِ مست کا جا شہرِ کم نگاہ میں شہرت سمیٹ لے یہ کام ہے بھی تجھ سے ہی موقع پرست کا شاہِ جنو کا تخت بچھا ہے باہ تمام پہلو میں انتظام ہے میری نشست کا وہ ست ملی ہے ضبط کو میرے بقدرِ درد بولو کوئی جواب ہے اس بندو بست کا عرفان تیری لاج بھی اللہ کے سپرد ستار ہے وہی تو ہر ایک تنگ دست کا غزل تیرے لہجے میں تیرا جہلِ دروں بولتا ہے بات کرنا نہیں آتی ہے تو کیوں بولتا ہے پھونک دی جاتی ہے اس طرح میرے شہر میں روح جیسے سانسوں میں کوئی کن فیقوں بولتا ہے سننے والوں پہ میرا حال آیاں ہو کیسے عشق ہوتا ہے تو وحشت میں سکون بولتا ہے تیرا اندازِ تخاطب تیرا لہجہ تیرے لفظ وہ جسے خوفِ خدا ہوتا ہے یوں بولتا ہے عقل اس باب میں خاموش ہی رہتی ہے جناب جب ہو موضوع حقیقت تو جنو بولتا ہے گفتگو کیا ہو کہ جب گویا ہوں آنکھیں تیری چپسی لگ جاتی ہے جب ان کا فسوں بولتا ہے کوئی عرفان کو سمجھائے یہ آشفتہ مزاج جان کا خطرہ ہو تو پہلے سے فضون بولتا ہے غزل اب آبی جاؤ بہت دن ہوئے ملے ہوئے بھی بھلا ہی دیں گے اگر دل میں کچھ گلے ہوئے بھی ہماری راہ الگ ہے ہمارے خواب جدا ہم ان کے ساتھ نہ ہوں گے جو قافلے ہوئے بھی حجوم شہر خرد میں بھی ہم سے اہل جنو الگ دکھیں گے گریبان جو ہوں سلے ہوئے بھی نظر کی اور مناظر کی بات اپنی جگہ ہمارے دل کے کہاں اب جو سلسلے ہوئے بھی یہاں ہے چاکے قفص سے ادھر ایک اور قفص سو ہم کو کیا جو چمن میں ہوں گل کھلے ہوئے بھی ہمیں تو اپنے اصولوں کی جنگ جیتنی ہے کسی غرص جو کوئی فتح کے سلے ہوئے بھی غزل اداس بس عادتا ہوں کچھ بھی ہوا نہیں ہے یقین مانو کسی سے کوئی گلا نہیں ہے ادھیڑ کر سی رہا ہوں برسوں سے اپنی پرتیں نتیجتاں ڈھوننے کو اب کچھ بچا نہیں ہے ذرا یہ دل کی امید دیکھو یقین دیکھو میں ایسے معصوم سے یہ کہہ دوں خدا نہیں ہے میں اپنی مٹی سے اپنے لوگوں سے کٹ گیا ہوں یقین اس سے بڑا کوئی سانحہ نہیں ہے تو کیا کبھی مل سکیں گے یا بات ہو سکے گی نہیں نہیں جاؤ تم کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ راز سینے میں رکھ کے بھیجا گیا تھا مجھ کو وہی جو ایک راز مجھ پہ اب تک کھلا نہیں ہے میں بغض نفرت حسد محبت کے ساتھ رکھوں نہیں میاں میرے دل میں اتنی جگہ نہیں ہے چہار جانب یہ بے یقینی کا گھپ اندھیرہ یہ میری وحشت کا انخلا ہے خلا نہیں ہے اسی کی خوشبو سے آج تک میں مہک رہا ہوں وہ مجھ سے بچھڑا ہوا ہے لیکن جدا نہیں ہے لکھا ہوا ہے تمہارے چہرے پہ غم تمہارا ہماری حالت بھی ایسی بے ماجرہ نہیں ہے یہ تازہ کاری ہے طرز احساس کا کرشمہ میرے لغت میں تو لفظ کوئی نیا نہیں ہے نیا ہنر سیکھ فی زمانہ ہو جس کی وقت سخن کی نسبت سے اب کوئی پوچھتا نہیں ہے جسے ہو عرفانِ ذات وہ کیا تیری سنے گا او ناسحہ چھوڑ دے کوئی فائدہ نہیں ہے غزل تمہارا نام سرِ لوحِ جان لکھا ہوا ہے لکھا ہوا ہے میری جان ہاں لکھا ہوا ہے لہو سے ترہِ ورق درورق بیازِ سخن حسابِ دلزدگاں سب یہاں لکھا ہوا ہے نشان بتائیں تمہیں قاتلوں کے شہر کا ہم فصیلِ شہر پہ شہرِ امان لکھا ہوا ہے ملی ہے اہلِ جنوں کو جہاں بشارتِ عجر وہیں تو اہلِ خیرت کا سیاں لکھا ہوا ہے زمین بھی تنگ ہوئی رزق بھی طبیعت بھی میرے نصیب میں کیا آسمان لکھا ہوا ہے یہ کیسی خام امیدوں پہ جی رہے ہو میاں پڑھو تو لوحِ یقین پر گمان لکھا ہوا ہے تو کیا یہ ساری تباہی خدا کے حکم سے ہے ذرا وہ حکم دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے یہ کائنات سراسر ہے شرحِ رازِ ازل کلامِ حق سرِ ہر کہکشاں لکھا ہوا ہے میں سوچتا ہوں تو کیا کچھ نہیں عطائے وجود میں دیکھتا ہوں تو بس رائے گاں لکھا ہوا ہے جو چاہتا تھا میں جس وقت وہ کبھی نہ ہوا کتابِ عمر میں سب ناگہاں لکھا ہوا ہے لکھا ہوا نہیں کچھ بھی بنا میں خوابِ وجود نبود و بود کے سب درمیاں لکھا ہوا ہے عدو سے کوئی شکایت نہیں ہمیں عرفان حسابِ رنج پئے دوستان لکھا ہوا ہے غزل کبھی کسی سے نہ ہم نے کوئی گلا رکھا ہزار زخم سہے اور دل بڑا رکھا چراغ یوں تو سرِ طاقِ دل کئی تھے مگر تمہاری لوگ کو ہمیشہ ذرا جدہ رکھا خیرت سے پوچھا جنو کا معاملہ کیا ہے جنو کے آگے خیرت کا معاملہ رکھا خیال روح کے آرام سے ہٹایا نہیں جو خاک تھا سو اسے خاک میں ملا رکھا ہزار شکر تیرا اے میرے خداِ جنو کہ مجھ کو راہِ خیرت سے گریز پا رکھا چھپا ہوا نہیں تجھ سے دلِ تباہ کا حال یہ کم نہیں کہ تیرے رنج کو بچا رکھا وہ ایک ظلف کے لپٹی رہی رگِ چان سے وہ ایک نظر کے ہمیں جس نے مبتلا رکھا بس ایک آن میں گزرا میں کس تغیر سے کسی نے سر پہ توجہ سے ہاتھ کیا رکھا سنائی اپنی کہانی بڑے سلیقے سے کہیں کہیں پہ فسانے میں واقعہ رکھا سنا جو شور کہ وہ شیشہ گر کمال کا ہے تو ہم لپکے گئے اور قلب جا رکھا میں جانتا تھا کہ دنیا جو ہے وہ ہے ہی نہیں سو خود کو خواہش دنیا سے ماورہ رکھا میرے جنونے کی یہ رد وجود اور عدم الگ ہی طرح سے ہونے کا سلسلہ رکھا خوشی سی کس نے ہمیشہ ملال میں رکھی خوشی میں کس نے ہمیشہ ملال سا رکھا کبھی نہ ہونے دیا تاکہ دل کو بے رونک چراغ ایک بجھا اور دوسرا رکھا نگاہ دار میرا تھا میرے سوا نہ کوئی سو اپنی ذات پہ پہرا بہت کڑا رکھا تُو پاس تھا تو رہے مہد دیکھنے میں تجھے ویسال کو بھی تیرے ہجر پر اٹھا رکھا تیرا جمال تو تجھ پر کبھی کھلے گا نہیں ہمارے بات بتا آئینے میں کیا رکھا ہر ایک شب تھا یہی تیرے خوشگمان کا حال دیا بجھایا نہیں اور در کھلا رکھا ہمی پہ فاش کیے رازہائے حرف و سخن تو پھر ہمیں ہی تماشا سا کیوں بنا رکھا ملا تھا ایک یہی دل ہمیں بھی آپ کو بھی سو ہم نے عشق رکھا آپ نے خدا رکھا خضا تھی اور خضا سی خضا خدا کی پناہ تیرا خیال تھا جس نے ہرا بھرا رکھا جو نہ کہاں کبھی ازنے سفر ہوا عرفان تو فکر کیسی کہ سامان ہے بندھا رکھا غزل تیری نسبت سے زمانے پہ آیاں تھے ہم بھی تو جو موجود نہ ہوتا تو کہاں تھے ہم بھی حرمتِ حرف نہیں ہے سو یہ ارزانی ہے ورنہ وہ دن بھی تھے جو خوابِ گراں تھے ہم بھی ہم بھی حیراہیں بہت خود سے بچھڑ جانے پر مستقل اپنی ہی جانب نگراں تھے ہم بھی اب کہیں کیا کہ وہ سب قصہ پاری نہ ہوا رونقِ محفلِ شیرین سخناں تھے ہم بھی وقت کا جبر ہی ایسا ہے کہ خاموش ہیں اب ورنہ تردیدِ صفے کچکلاہاں تھے ہم بھی رنج مت کر کہ تجھے ضبط کا یارہ نہ رہا کس قدر واقفِ آدابِ فغان تھے ہم بھی تو بھی کردار کہانی سے الگ تھا کوئی اپنے قصے میں حدیثِ دگران تھے ہم بھی کہ ایسی حیرت جو کہیں ذکر بھی باقی نہ رہا تو بھی تحریر نہ تھا حرفِ بیان تھے ہم بھی ہم کے رکھتے تھے یقین اپنی حقیقت سے سوا اب گماں کرنے لگے ہیں کہ گماں تھے ہم بھی رائے گاں ہوتا رہا تو بھی پئے کم نظران ناشا ناسوں کے سبب اپنا زیاں تھے ہم بھی تو بھی کس کس کے لیے گوش بر آواز رہا ہم کو سنتا تو کبھی نغمے جاں تھے ہم بھی ہم نہیں ہیں تو یہاں کس نے یہ محسوس کیا ہم یہاں تھے بھی تو ایسے کہ یہاں تھے ہم بھی غزل بام پر جمع ہوا عبر ستارے ہوئے ہیں یعنی وہ سب جو تیرا حجر گزارے ہوئے ہیں زندگی ہم سے ہی روشن ہے یہ آئینہ تیرا ہم جو مشاتے وحشت کے سوارے ہوئے ہیں حوصلہ دینے جو آتے ہیں بتائیں انہیں کیا ہم تو ہمت ہی نہیں خواب بھی ہارے ہوئے ہیں شوق واماندہ کو درکار تھی کوئی تو پناہ سو تمہیں خلق کیا اور تمہارے ہوئے ہیں خودشناسی کے محبت کے کمال فن کے سارے امکان اسی رنج پہ وارے ہوئے ہیں روزن چشم تکہ پہنچا ہے اب شولے دل عشق پلکوں سے چھلکتے ہی شرارے ہوئے ہیں درکے رہ جاتے ہیں کوتاہی اظہار سے چپ ہم جو یک رنگی احساس کے مارے ہوئے ہیں ہم کہاں ہیں سرے دیوارے ادم نقشے وجود ان نگاہوں کی توجہوں نے اُبھارے ہوئے ہیں بڑھ کے آغوش میں بھر لے ہمیں اے روح وصال آج ہم پیرہن خاک اتارے ہوئے ہیں غزل ہر ایک شکل میں صورت نئی ملال کی ہے ہمارے چاروں طرف روشنی ملال کی ہے ہم اپنے ہجر میں تیرا وصال دیکھتے ہیں یہی خوشی کی ہے سات یہی ملال کی ہے ہمارے خانے دل میں نہیں ہے کیا کیا کچھ یہ اور بات کہ ہر شئے اسی ملال کی ہے ابھی سے شوق کی آزردگی کا رنج نہ کر کہ دل کو تاب خوشی کی نہ تھی ملال کی ہے کسی کا رنج ہو اپنا سمجھنے لگتے ہیں وبال جاں یہ کشادہ دلی ملال کی ہے نہیں ہے خواہشِ آسودگیِ وصل ہمیں جوازِ عشق تو بس تشنگی ملال کی ہے گزشتہ رات کئی بار دل نے ہم سے کہا کہ ہو نہ ہو یہ گھٹن آخری ملال کی ہے رگوں میں چیختہ پھرتا ہے ایک سیلِ جنو اگرچہ لہجے میں شائستگی ملال کی ہے عجیب ہوتا ہے احساس کا تلون بھی ابھی خوشی کی خوشی تھی ابھی ملال کی ہے یہ کس امید پہ چلنے لگی ہے باد مراد خبر نہیں ہے اسے یہ گھڑی ملال کی ہے دعا کرو کہ رہے درمیاں یہ بے سخنی کہ گفتگو میں تو بے پردگی ملال کی ہے تیری غزل میں عجب کیف ہے مگر عرفان درونِ رمز و کنایا کمی ملال کی ہے غزل بزومِ عقل یہ کیسا گناہ میں نے کیا ایک آئینہ تھا اسی کو سیاہ میں نے کیا یہ شہرِ کم نظران یہ دیارِ بے ہنران کسے یہ اپنے ہنر کا گواہ میں نے کیا حریمِ دل کو جلانے لگا تھا ایک خیال سو گل اسے بھی بیق سرد آہ میں نے کیا وہی یقین رہا ہے جوازِ ہم سفری جو گاہہ اس نے کیا اور گاہ میں نے کیا بس ایک دل ہی تو ہے واقفِ رموزِ حیات سو شہرِ جان کا اسے سربراہ میں نے کیا ہر ایک رنج اسی باب میں کیا ہے رقم ذرا سا غم تھا جسے بے پناہ میں نے کیا یہ راہِ عشق بہت سہل ہو گئی جب سے حسارِ ذات کو پیوندِ راہ میں نے کیا یہ عمر کی ہے بسر کچھ عجب توازن سے تیرا ہوا نہیں خود سے نباہ میں نے کیا خیرد نے دل سے کہا تُو جنو صفت ہی سہی نا پوچھ اس کی کہ جس کو تباہ میں نے کیا غزل تیرے جمال سے ہم رونما نہیں ہوئے ہیں چمک رہے ہیں مگر آئینہ نہیں ہوئے ہیں دھڑک رہا ہے تو ایک اسم کی ہے یہ برکت وگرنا واقع اس دل میں کیا نہیں ہوئے ہیں بتا نہ پائیں تو خود تم سمجھی جاؤ کہ ہم بلا جواز تو بے ماجرہ نہیں ہوئے ہیں تیرا کمال کے آنکھوں میں کچھ زبان پہ کچھ ہمیں تو موجزے ایسے عطا نہیں ہوئے ہیں یہ مت سمجھ کہ کوئی تجھ سے منحرف ہی نہیں ابھی ہم اہلِ جنو لبکشا نہیں ہوئے ہیں بنامِ ذوقِ سخن خود نمائی آپ کریں ہم اس مرض میں ابھی مبتلا نہیں ہوئے ہیں ہمی وہ جن کا سفر ماورائے وقت و وجود ہمی وہ خود سے کبھی جو رہا نہیں ہوئے ہیں خدا گئی بھی کھڑی مانگتی ہے اپنا حساب جنو کے قرض بھی اب تک ادا نہیں ہوئے ہیں کسی نے دل جو دکھایا کبھی تو ہم عرفان اداس ہو گئے لیکن خفا نہیں ہوئے ہیں غزل سب ہی یہ پوچھتے رہتے ہیں کیا گم ہو گیا ہے بتا دوں مجھ سے خود اپنا پتا گم ہو گیا ہے تمہارے دن میں ایک رودات تھی جو کھو گئی ہے ہماری رات میں خواب تھا گم ہو گیا ہے وہ جس کے پیچوخم میں داستان لپٹی ہوئی تھی کہانی میں کہیں وہ ماجرہ گم ہو گیا ہے ذرا اہل جنو آؤ ہمیں رستہ سجھاؤ یہاں ہم مقل والوں کا خدا گم ہو گیا ہے نظر باقی ہے لیکن تاب نزارہ نہیں اب سخن باقی ہے لیکن مدعا گم ہو گیا ہے مجھے دکھ ہے کہ زخم و رنج کے اس جمگٹے میں تمہارا اور میرا واقعہ گم ہو گیا ہے یہ شدت درد کی اس کے نہ ہونے سے نہ ہوتی یقیناً اور کچھ اس کے سوا گم ہو گیا ہے وہ جس کو کھینچنے سے ذات کی پرتیں کھلیں گی ہماری زندگی کا وہ سرہ گم ہو گیا ہے وہ در واہ ہو نہ ہو آزاد و خدمی ہم کہاں کے پلٹ آئیں تو سمجھو راستہ گم ہو گیا ہے غزل نہیں ہے جو وہی موجود و بے کران ہے یہاں اجب یقین پسے پردے گمہ ہے یہاں نہو داس زمیں شک نہیں ہوئی ہے ابھی خوشی سے جھوم ابھی سر پہ آسمہ ہے یہاں یہاں سخن جو فسانہ تراز ہو وہ کرے جو بات سچ ہے وہ نا قابل بیان ہے یہاں یہاں زمیں پلٹ تو نہیں دی گئی ہے مہور پر نمو پذیر فقط اہدے رفتگاں ہے یہاں یہ کارزار نفس ہے یہاں دوام کسے یہ زندگی ہے میری جاں کسے اماں ہے یہاں ہم اور وصل کی ساتھ کا انتظار کریں مگر یہ جسم کی دیوار درمیہ ہے یہاں یہاں چلے جو یوں ہی ابت تک تو اس میں حیرت کیا عزل سے جب یہی بے رب داستہ ہے یہاں جو ہے وجود میں اس کو گمہ کی نظر نہ کر یہ مان لے کہ حقیقت ہی جسموں چاہے یہاں کہا گیا ہے جو وہ مان لو بلا تحقیق کہ اشتباہ کی قیمت تو نقدے چاہے یہاں غزل شگفتگی سے گئے دل گرفتگی سے گئے ہم آج خلوت جامع بھی بے دلی سے گئے گلا کریں بھی تو کسے وہ نامراد جنوم جو خود زوال کی جانب بڑی خوشی سے گئے سنا ہے اہلِ خیرت کا ہے دورِ آئندہ یہ بات ہے تو سمجھ لو کہ ہم ابھی سے گئے خدا کرے نہ کبھی مل سکے دوامِ وصال جیئیں گے خاک اگر تیرے خواب ہی سے گئے ہے یہ بھی خوف ہمیں بے توجہی سے سوا کہ جس نظر سے توقع ہے گر اسی سے گئے مقام کس کا کہاں ہے بلند کس سے ہے کون میاں یہ فکر کرو گے تو شائری سے گئے ہر ایک در پہ جبیں ٹیکتے یہ سجدہ گزار خدا کی کھوج میں نکلے تھے اور خدی سے گئے سمجھتے کیوں نہیں یہ شائرِ کرخت نوا سخن کہاں کا جو لہجے کی دلکشی سے گئے گلی تھی سہن کا حصہ ہمارے بچپن میں مقام بڑے ہوئے لیکن کشادگی سے گئے یہ تیز روشنی راتوں کا حسن کھا گئی ہے تمہارے شہر میں ہم اپنی چاندنی سے گئے برائے اہلِ جہاں لاکھ کچکلاہ تھے ہم گئے حریمِ سخن میں تو آجزی سے گئے نہ پوچھئے کہ وہ کس کرب سے گزرتے ہیں جو آگہی کے سبب عیشِ بندگی سے گئے فقیحِ شہر کی ہر بات مان لو چپ چاپ اگر سوال اٹھایا تو زندگی سے گئے اٹھاؤ رختِ سفر آؤ اب چلو عرفان حسین یہاں کے تو سب خوے دلبری سے گئے غزل یوں ہی ایک دن خاموشی سے ڈھے جاؤں گا مٹی تھا سو مٹی ہو کر رہ جاؤں گا ایسی وحشت ایسا غم ایسی بیزاری میں تو سمجھا تھا میں سب کچھ سہ جاؤں گا اس امید پہ مرتا ہوں میں لمحہ لمحہ شاید کوئی زندہ شیر ہی کہ جاؤں گا یہ تقرارِ ساتھ کچھ دن کی ہے پھر میں وقت کنارے کے اس جانب بہ جاؤں گا میں عرفان کی کھوج میں ہوں تھیروں گا کب تک تیرے پہلوں میں بس کچھ دن رہ جاؤں گا غزل کیا بتاؤں کہ جو ہنگامہ بپا ہے مجھ میں ان دنوں کوئی بہت سخت خفا ہے مجھ میں اس کی خوشبو کہیں اطراف میں پھیلی ہوئی ہے صبح سے رقص کنا بادے سبا ہے مجھ میں تیری صورت میں تجھے ڈھونڈ رہا ہوں میں بھی غالباً تُو بھی مجھے ڈھونڈ رہا ہے مجھ میں ایک ہی سمت ہر ایک خواب چلا جاتا ہے یاد ہے یا کوئی نقشے کفے پا ہے مجھ میں میری بے راہ روی اس لیے سرشار سی ہے میرے حق میں کوئی مسروف دعا ہے مجھ میں اپنے سانسوں کی کسافت سے گمہ ہوتا ہے کوئی امکان نہ بھی خاک ہوا ہے مجھ میں ایک چوبن ہے جو بے چین کیے رہتی ہے ایسا لگتا ہے کہ کچھ ٹوٹ گیا ہے مجھ میں یا تو میں خود ہی رہائی کے لیے ہوں بے تاب یا گرفتار کوئی میرے سوا ہے مجھ میں آئینہ اس کی گواہی نہیں دیتا تو نہ دے وہ یہ کہتا ہے کوئی خاص ادا ہے مجھ میں ہو گئی دل سے تیری یاد بھی رخصت شاید آہوزاری کا بھی شور اٹھا ہے مجھ میں مجھ میں آباد ہیں ایک سات ادم اور وجود ہست سے برسرِ پیکار فنا ہے مجھ میں مجلسِ شامِ غریبہ ہیں بپا چار پہر مستقل بس یہی ماحولِ عزا ہے مجھ میں خون بہاتا ہوا زنجیر زنی کرتا ہوا کوئی پاگل ہے جو بے حال ہوا ہے مجھ میں شق ہوئی اب جو بلاخر یہ انہ کی دیوار اپنی جانب کوئی دروازہ کھلا ہے مجھ میں اس کی خوشبو سے موتر ہے میرا سارا وجود تیرے چھونے سے جو ایک پھول کھلا ہے مجھ میں تیرے جانے سے یہاں کچھ نہیں بدلا مثلا تیرا بخشا ہوا ہر زخم ہرا ہے مجھ میں کیسے مل جاتی ہے آوازِ عزاں سے ہر صبح رات بھر گونجنے والی جو صدا ہے مجھ میں کتنی صدیوں سے اسے ڈھونڈ رہے ہو بے سود آؤ اب میری طرف آؤ خدا ہے مجھ میں مجھ میں جنت بھی میری اور جہنم بھی میرا جاریو ساری سزا اور جزا ہے مجھ میں روشنی ایسے دھڑکتے تو نہ دیکھی تھی کبھی یہ جو رہ رہ کے چمکتا ہے یہ کیا ہے مجھ میں غزل ایک خواب نیند کا تھا سبب جو نہیں رہا اس کا قلق ہے ایسا کہ میں سو نہیں رہا وہ ہو رہا ہے جو میں نہیں چاہتا کہ ہو اور جو میں چاہتا ہوں وہی ہو نہیں رہا نمدیدہ ہوں کہ تیری خوشی میں ہوں خوش بہت چل چھوڑ تجھ سے کہجو دیا رو نہیں رہا یہ زخم جس کو وقت کا مرہم بھی کچھ نہیں یہ داغ سیلے گریہ جسے دھو نہیں رہا اب بھی ہے رنج رنج بھی خاصا شدید ہے وہ دل کو چیرتا ہوا غم گو نہیں رہا آباد مجھ میں تیرے سوا اور کون ہے تجھ سے بچھڑ رہا ہوں تجھے کھو نہیں رہا کیا بے ہسی کا دور ہے لوگوں کے اب خیال اپنے سوا کسی کا کسی کو نہیں رہا غزل رگوں میں رقص کو نہ موجہ ترب کیا ہے اگر خوشی ہے تو کس بات کی سبب کیا ہے کہاں میں اور کہاں راز ہائے بودھ و نبود میں صرف دیکھنے بیٹھا ہوا ہوں کب کیا ہے ہے میری اصل اگر ماورائے وقت تو پھر میرے لئے یہ تماشائے روز و شب کیا ہے نہ جانے کیا ہے نظر کی تلاش لا موجود نہ جانے دل کی تمنائے بے طلب کیا ہے یہ جستجو یہ طلب یہ جنو یہ دربدری معالِ عمر ادم ہے تو پھر یہ سب کیا ہے ہے گفتگو میں وہ پیچیدگی کے سوچتا ہوں خیال کیا تھا کہا کیا ہے زیرِ لب کیا ہے میں جانتا ہوں جو منظر گوائے بیٹھا ہوں تجھے کہاں یہ خبر تیری تابو تب کیا ہے پسیزیاں جو درے دل پہ میں نے دستک دی کسی نے چیخ کے مجھ سے کہا کہ اب کیا ہے غزل جو بے رخی کا رنگ بہت تیز مجھ میں ہے یہ یادگارے یارے کمامیز مجھ میں ہے سیراب کشتِ ذات کو رکھتی ہے سربسر بہتی ہوئی جو رنج کی کاریز مجھ میں ہے کاسا ہے ایک فکر سے مجھ میں بھرا ہوا اور ایک پیالہ درد سے لبریز مجھ میں ہے یہ کربِ رائے گانیے امکا بھی ہے مگر تیرا بھی خیالِ دلاویز مجھ میں ہے تازہ کھلے ہوئے ہیں یہ گلہائے زخمِ رنگ ہر آن ایک موسمِ خون ریز مجھ میں ہے رکھتی ہے میری طبع روان بابِ حرف میں یہ مستقل جو درد کی مہمیز مجھ میں ہے اب تک ہری بھری ہے کوئی فصلِ عارضو عرفانِ خطےِ ذرخیز مجھ میں ہے غزل پوچھتے کیا ہو دل کی حالت کا درد ہے درد بھی قیامت کا یار نشتر تو سب کے ہاتھ میں ہے کوئی ماہر بھی ہے جراحت کا ایک نظر کیا پڑھی کہ اس دل پر آج تک بوجھ ہے مروت کا دل نے کیا سوچ کر کیا آخر فیصلہ عقل کی حمایت کا کوئی مجھ سے مقالمہ بھی کرے میں بھی کردار ہوں حکایت کا آپ سے نب نہیں رہی اس کی قتل کر دیجئے روایت کا نہیں کھلتا یہ رشتہ باہم گفتگو کا ہے یا وضاحت کا تیری ہر بات مان لیتا ہوں یہ بھی انداز ہے شکایت کا دیر مت کیجئے جناب کے وقت اب زیادہ نہیں آیادت کا بے سخن ساتھ کیا نباہتے ہم شکریہ ہجر کی سہولت کا کسر نفسی سے کام مت لیجئے بھائی یہ دور ہے رعونت کا مسئلہ میری زندگی کا نہیں مسئلہ ہے میری طبیعت کا دردشار میں ڈھلا ہی نہیں فائدہ کیا ہوا ریازت کا آپ مجھ کو معاف ہی رکھئے میں کھلاڑی نہیں سیاست کا رات بھی دن کو سوچتے گزری کیا بنا خواب کی ریایت کا رشک جس پر سلیقہ مند کریں دیکھ احوال میری بحشت کا صبح سے شام تک دراز ہے اب سلسلہ رنجے بے نہایت کا وہ نہیں قابل معافی مگر کیا کروں میں بھی اپنی عادت کا اہلِ آسودگی کہاں جانے مرتبہ درد کی فضیلت کا اس کا دامن کہیں سے ہاتھ آئے آنکھ پر بار ہے امانت کا ایک تماشا ہے دیکھنے والا آئینے سے میری رقابت کا ایک تو جبر اختیار کا ہے اور ایک جبر ہے مشیعت کا پھیلتا جا رہا ہے عبر سیاہ خدنمائی کی اس نہوست کا جز تری یاد کوئی کام نہیں کام ویسے بھی تھا یہ فرصت کا سانحہ زندگی کا سب سے شدید واقعہ تھا بس ایک ساتھ کا ایک دھوکہ ہے زندگی عرفان مد گمہ اس پہ کر حقیقت کا غزل یوں ہی اپنے آپ میں مبتلا میری ساری عمر گزر گئی مجھے جس کا ڈر تھا وہی ہوا میری ساری عمر گزر گئی کئی غمزدوں کے تھے قافلے کئی دل بری کے تھے سلسلے میں کسی کی سمت نہیں گیا میری ساری عمر گزر گئی کبھی سلتے سلتے ادھڑ گیا کبھی بنتے بنتے بگڑ گیا کوئی مجھ کو شکل نہ دے سکا میری ساری عمر گزر گئی جو بڑی اٹھان کا شخص تھا عجبان بان کا شخص تھا وہی شخص مجھ میں بکھر چکا میری ساری عمر گزر گئی کسی ماہ وش کی نگاہ میں کسی خان قاہ کی راہ میں یوں ہی در بدر یوں ہی جا بجا میری ساری عمر گزر گئی میرا اختیار نہیں میں تھا میں تلاش نانے جوی میں تھا کوئی لمحہ اپنا نہیں جیا میری ساری عمر گزر گئی میری حرف غم کی سپاہ تھی کبھی آہ تھی کبھی واہ تھی یہی شور مجھ میں رہا بپا میری ساری عمر گزر گئی کئی ناشنیدہ خیال تھے میرے پاس کتنے سوال تھے مگر اس سے قبل کہ پوچھتا میری ساری عمر گزر گئی میرا اصل این شہود تھا کہ میں خود ورائے وجود تھا نہ خدا ملا میری ساری عمر گزر گئی میرا اور ہی کوئی طور تھا میرا ایک اپنا ہی دور تھا میرا دور مجھ کو نہیں ملا میری ساری عمر گزر گئی میرے اپنے جوگ بجوگ تھے نہ یہ شہر تھا نہ یہ لوگ تھے سو میں خود میں چھپکے پڑا رہا میری ساری عمر گزر گئی میری کج نوشت عبارتیں میری کم وفور عبادتیں کوئی کام ٹھیک نہ کر سکا میری ساری عمر گزر گئی میں عصیر عبادہ عشق تھا میں فقیر جادہ عشق تھا میں گزر چکا میں گزر گیا میری ساری عمر گزر گئی ہر ایک انجومن میں پڑھے گئے میرے شیر خوب سنے گئے میرا غم کسی نے نہیں سنا میری ساری عمر گزر گئی میں ہوں آپ اپنا شریک غم مجھے اعتراف بچش میں نم میرا حق نہ مجھ سے ہوا آدہ میری ساری عمر گزر گئی میری ان صفات کا کیا بنا میرے ممکنات کا کیا بنا میں کہاں گیا میرا کیا بنا میری ساری عمر گزر گئی میرا اختتام قریب ہے تو نئی غزل کا نقیب ہے سو تیری ہوئی یہ سخن سرہ میری ساری عمر گزر گئی کہیں ہونا جاؤں میں رائے گا کہیں ہونا جاؤں میں رائے گا یہی خوف مجھ میں رہا صدا میری ساری عمر گزر گئی غزل دل میں کبھی جو شور بپا تھا نہیں رہا کچھ بھی تمہارے غم کے علاوہ نہیں رہا وہ دن بھی تھے کہ میں بھی بہت خوش لباس تھا اب کیا کہ جب وہ دیکھنے والا نہیں رہا میری دعا ہے تجھ سے یہ دنیا وفا کرے میرا تو تجربہ کوئی اچھا نہیں رہا ماحول میرے گھر کا بدلتا رہا سواب میرے مزاج کا تو ذرا سا نہیں رہا کہتے نہ تھے ہمیشہ رہے گانا اتنا رنج گزرے ہیں چند سال ہی دیکھا نہیں رہا کیا سانحہ ہوا ہے یہ آنکھوں کو کیا خبر منظر نہیں رہا کہ اجالہ نہیں رہا کیوں دل جلائیں کر کے کسی سے بھی اب سخن جب گفتگو کا کوئی سلیقہ نہیں رہا میں چاہتا ہوں دل بھی حقیقت پسند ہو سو کچھ دنوں سے میں اسے بہلا نہیں رہا دھندلا سا ایک نقش ہے جیسے کہ کچھ نہ ہو موہوم سا خیال ہے گویا نہیں رہا ویسے تو ابھی خوبیاں اس میں ہیں انگنت جیسا مجھے پسند تھا ویسا نہیں رہا عرفان دن پھریں گے تیرے یونہ رنج کر کیا میری بات کا بھی بھروسہ نہیں رہا غزل زمیں کسی کی نہیں آسمہ کسی کا نہیں نکر ملال کے کوئی یہاں کسی کا نہیں بھلا یہ لفظ کہاں اور کربے ذات کہاں بقدرِ رنج غزل میں بیان کسی کا نہیں ادم وجود میں ہے اور وجود ہے ہی نہیں یقین کسی کا نہیں ہے گمہ کسی کا نہیں ہمیں جو کہنا ہے ایک دوسرے سے کہہ لیں گے سکام تیرے میرے درمیاں کسی کا نہیں بہت سے لوگوں کا ہے نفع میرے ہونے میں میرے نہ ہونے میں لیکن زیاں کسی کا نہیں میرے سوا بھی بہت لوگ جل رہے ہیں یہاں اگرچہ ایسا چمکتا دھواں کسی کا نہیں ہمیشہ گونجتا رہتا ہے یہ کہیں نہ کہیں میں جانتا ہوں سخن رائے گاں کسی کا نہیں غزل جو ہو خود ایک تماشا وہ بھلا کیا سمجھے میری حالت تو کوئی دیکھنے والا سمجھے مجھ میں آباد ہے ایک شہر تیرے حسن کا شہر وہ جو باہر سے مجھے دیکھے وہ تنہا سمجھے مجھ سے ممکن یہ نہیں ہے کہ میں کھل کر کہہ دوں اس کے بس میں یہ نہیں ہے کہ اشارہ سمجھے آہ ایسی کہ سنے کوئی تو سمجھے نغمہ عشق ایسا کوئی دیکھے تو ستارہ سمجھے ٹھیک ہے دشت بھی ہوں باغ بھی ہوں دریہ بھی جس کو جیسا نظر آؤں مجھے ویسا دیکھے لفظ پردہ ہیں اسے کاش بتا دے کوئی اس کو سمجھائے کہ سمجھے میرا لہجہ سمجھے بس یہی ہے جو میسر ہے میرے قرب کے ساتھ جو میرے دل میں رہے وہ اسے دنیا سمجھے دل کسی حرف ملائم سے سنبھل بھی جاتا میرے سینے میں اچھلتا ہے بگولا سمجھے سانحہ کر کے سنایا تھا اسے رنج فراق سن کے بس اتنا کہا اس نے کہ اچھا سمجھے وصل سے ان کے نمو پاتی ہے ایک قیفیت کوئی الفاظ و معانی کا یہ رشتہ سمجھے اتنا دشوار ہوں کیا میں جو کسی پر نہ کھلوں کوئی تو ہو جو مجھے میرے علاوہ سمجھے ابھی سمجھو تو میں کیا خوب سخن تم سے کروں بعد میرے مجھے سمجھے بھی تو پھر کیا سمجھے تو سمجھتا ہے اسے شکر بجالہ عرفان وہ جسے دیر نہ کعبہ نہ کلیسہ سمجھے غزل مقابلے پہ میرے خود میرے سوا کوئی ہے نبرد ذات سے بڑھ کر بھی مارکہ کوئی ہے کوئی تو ہے مجھے میرے خلاف کرتا ہوا سوال یہ ہے وہ میں ہوں کے دوسرا کوئی ہے تماشا ختم ہوا تو کوئی نہ ہوگا یہاں یہ لوگ دیکھنے والے ہیں سوچتا کوئی ہے سنا یہ ہے کہ ہے سب کے لیے کوئی نہ کوئی تو یعنی میرے لیے بھی ہے کوئی کیا کوئی ہے وہ مجھ بہار سے گزرا تو کھل اٹھا کیسا کوئی بتائے کہ ایسا ہرا بھرا کوئی ہے طبیبِ عشق ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا مریض ہوں گے مگر مجھ سا مبتلا کوئی ہے کبھی کہا تو نہیں ہے کہ مجھ سا کوئی نہیں اگر کہوں بھی تو اس میں مبالغہ کوئی ہے میرے سکوت میں شامل میرے سخن میں شریک حسین بہت ہیں مگر اس مزاج کا کوئی ہے جسے توجہ سے وحشت ہو دل بری سے گریز تمام شہر میں مجھ ایسا سر پھرا کوئی ہے سخن بغیر کبھی ہو سکا کوئی موجود کوئی امام پیمبر ولی خدا کوئی ہے وہ میرا یار جنو خیز کیوں کرے نہ غرور کسی حسین کا اس سے مقابلہ کوئی ہے تیرا خیال تھا کوئی مجھے بچا لے گا یہ دیکھ ڈوب رہا ہوں میں چل دکھا کوئی ہے یہ ہم ہی ہیں کہ کسی کے اگر ہوئے تو ہوئے تمہارا کیا ہے کوئی ہوگا کوئی تھا کوئی ہے یہ دور وہ ہے کہ جس میں کسی کا کوئی نہیں کسی کا کوئی نہیں ہے بتا تیرا کوئی ہے جنو کے ذکر پہ یاد آ گیا مجھے عرفان کہاں چلا گیا اس کا عطا پتا کوئی ہے غزل اگر بحال ہوا خود سے رابطہ میرا تو میں بتاؤں گا خود کو کہ کیا بنا میرا ہر ایک روز کہیں چھت میرے مکان کی گری ہر ایک روز کوئی شخص مر گیا میرا کوئی بھی قبر نہیں جس میں میری لاش نہ ہو کوئی گلی نہیں جس میں نہ خون بہا میرا میں روشنی کے سوا کچھ بھی کر نہیں سکتا ہے ایک چراغ کی نسبت سے سلسلہ میرا محل نکال ہی لوں گا کسی طریقے سے میری سمجھ میں جو آ جائے مسئلہ میرا میں ایک صبح بکھر جاؤں گا مہک بن کر سراغ ڈھونٹی رہ جائے گی سبا میرا تجھے میں خود سے بھی ملواؤں گا مگر پہلے کسی سے جا کے پتا پوچھ کر دعا میرا غزل گمہ کی کھوچ کا کوئی سلہ نہیں چلو اب مان بھی جاؤ خدا نہیں وہ بن جانے سبھی کچھ کہ گیا تھا میں سب کچھ جانتا تھا پر کہا نہیں جدا ہونا ہی تھا سو ہو رہے ہیں ذرا سی بات ہے اس کو بڑھا نہیں مجھے سہرا سے مت تشبیح دینا میری وحشت کی کوئی انتہا نہیں میں سب کچھ جانتا ہوں دیکھتا ہوں میں خوابیدہ تو ہوں سویا ہوا نہیں نہ آتا تو نہ ہرگز ہم بلاتے یہاں آ ہی گیا ہے اب تو جا نہیں محبت میں بدن شامل نہ ہوتا یہ ہم بھی چاہتے تھے پر ہوا نہیں مجھے دیکھو تو کیا میں واقعی ہوں مجھے سمجھو تو کیا میں جا بجا نہیں ملے کیا کیا نہ چہرے دل گلی میں میں جس کو ڈھونتا تھا وہ ملا نہیں ہمیں مت ڈھون پر خواہش کیا کر ہمیں مت یاد کر لیکن بھلا نہیں ہماری خواہشوں میں کوئی خواہش رہینِ بخششِ بندِ قبع نہیں میں ایسا ہوں مگر ایسا نہیں ہوں میں ویسا تھا مگر ویسا میں تھا نہیں عظیم المرتبت شاعر بہت ہیں مگر ہاں جون سا شاعر ہوا نہیں کہیں سبحان اللہ جون سن کر وہی رفان نے اب تک کہا نہیں غزل ہمارے مسئلے اب جسموں جان کے ہو گئے ہیں فغان کہ ہم تو سراسر زیاں کے ہو گئے ہیں نہ ہم پہ وار تو اپنے میسروں موجود یقین ہم پہ نہ کر ہم گمہ کے ہو گئے ہیں خدا کی کھوج ہے خلقِ خدا سے ان کو گریز زمین کے ہو نہ سکے آسمہ کے ہو گئے ہیں ہمیں وہاں بھی نبھانا ہے جا کے اہدِ الست چلیں جو قرض ادا سب یہاں کے ہو گئے ہیں وہ جن کے دم سے میرا کل سورنے والا تھا وہ ممکنات غمِ رائے گاں کے ہو گئے ہیں چلو کہ دوسری جانب کی فکر ختم ہوئی تمام یار سفے دشمنہ کے ہو گئے ہیں یہ جیتے جاکتے پرماجرہ ہیں لوگ تیرے ہمیں نہ ڈھونڈ کہ ہم داستہ کے ہو گئے ہیں تھہر گئے ہیں کہ جیسے سفر تمام ہوا کہاں کے لوگ تھے ہم سب کہاں کے ہو گئے ہیں کہانی سننے سے پہلے جو تھے میرے احباب کہانی سن کے میرے رازدہ کے ہو گئے ہیں یہ دیکھ کر کہ موافق ہے اس کی آب و ہوا بگولے میرے دلے بے کرا کے ہو گئے ہیں کسی بھی بات میں ان کی نہیں ہے رائے کوئی عجیب لوگ ہیں سب درمیاں کے ہو گئے ہیں طبیعتیں نہ ملیں تو کہاں کی گفتو سنید سخن تمام نہیں اور ہاں کے ہو گئے ہیں مجھے امانہ ملی اس کا غم نہیں عرفان بس ان کا غم ہے جو مجھ بے امان کے ہو گئے ہیں غزل زندگی کا سفر ایک دن وقت کے شور سے ایک پرخواب ساتھ کے بیدار ہوتے ہی بس یک بیک ناگہاں ختم ہو جائے گا تم کہانی کے کس باپ پر اس کے انجام سے کتنی دوری پہ ہو اس سے قطع نظر دفتن یہ تمہارا بیان ختم ہو جائے گا بند ہوتے ہی آنکھوں کے سب واہموں وصوصوں کے وجود و عدم کے سب ہی مسئلے ہاتھ باندھے ہوئے سب بصف رو برو آئیں گے سارے پوشیدہ اسرار ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے سب وہم مر جائیں گے بدگمہ بے یقینی کا سارا دھوان ختم ہو جائے گا بے دماغوں کے اس اہلے کذب و ریا سے بھرے شہر میں ہم سوالوں سے پر اور جوابوں سے خالی کٹورا لیے بے طلب ہو گئے چند ہی روز باقی ہیں بس جم و تفریق کے ان اصولوں کے تبدیل ہوتے ہی جب یہ ہمارا مسلسل سیاں ختم ہو جائے گا بادشاہوں کے قصوں میں یا راہبوں کے فقیروں کے احوال میں دیکھ لو وقت سا بے غرص کوئی تھا اور نہ ہے اور نہ ہوگا کبھی تم کہاں کس تگو دو میں ہو وقت کو اس سے کیا یہ تو وہ ہے جہاں حکم آیا کہ اب ختم ہونا ہے یہ بس وہاں ختم ہو جائے گا تم سمجھتے ہو شاید تمہیں زندگی یہ زمین اس لیے دی گئی ہے کہ تم جیسے چاہو برت لو اسے تم یہ شاید نہیں جانتے اس زمین کو تو عادت ہے دکھ جہلنے کی مگر جلد ہی یہ زمین ہو نہ ہو آسمان ختم ہو جائے گا